اپن ایڈ تو سب سے پہلے ہم اس کا سٹیکر اتاریں گے تاکہ اس کی گھر پہ اسی طرح سے ہی پہنچا جیسے میرے گھر ریسیب ہوئے اس کو ضرور واش کرنا پڑتا ہے اس کے اندر براؤن کلر کے پارٹیکلز ہوتے ہیں کافی نا تو اس کو میں نے اس لئے نا واش کرنے کے لئے رکھا ہے اب میں اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی اب میں یہاں پہ بہت مزا آیا ہم لوگوں کو تو میں نے میکرونی یہاں پہ بنایا ہے سیلڈ مطلب طریقے سے رکھا کہ مطلب اچھا پریزنٹیبل لگے روٹی بنا لیے چاول تیار ہیں اور بس سالن گرم ہو رہا ہے آپ لوگوں نے نا اید کا ولوگ شاند رات کا ولوگ اور میرا شاپنگ اسلام علیکم امید سب خیرے سے ہوں گے تو یہاں میں میں پارسل ریسیب کر چکی ہوں اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے سٹیکر اسٹینسلز کیسے آئے ہیں تو لیٹس اپن ایٹ تو سب سے پہلے ہم اس کا سٹیکر اتاریں گے اور دیکھتے ہیں اس میں جو میں نے ڈیزائنس آرڈر کیے تھے وہ ریسیب ہوئے ہیں یا نہیں اس لئے مجھے دو کون مہنتی ریسیب ہوئی ہیں کیونکہ میں نے دو جوائنٹ آرڈرز پلیس کیے تھے ایک میٹ فرینڈ کا اور ایک میں نے اپنا کیا ہم دونوں نے ایک ایڈرس پر میرے ایڈرس پر آرڈر کیے ہیں تو یہ سارے سٹیکر اسی کے ہی ہیں اس میں صرف دو میرے ہیں یہ شروع کے جتنے ہیں وہ سارے اس کے ہیں اور یہ میرے ایک یہ میرے اور ایک اور میں نے ٹکی ٹائپ منگوایا تھا وہ پتہ نہیں کہا ہے اس کے اندر آئی تنک ہاں یہ یہ دونوں میں نے اپنی لئے منگوایا ہیں باقی سارے اس کی ہیں تو اس کو اپلائے اس طرح سے کریں گے کہ اوپر فنگر سے لے کے نیچے تک آئے گا اور یہ فنگر کے الگ الگ کٹ ہو کے لگیں گے اس کے علاوہ یہ کافی سارے سٹیکرز ہیں یہ میں اس کے پیک کر کے واپس رکھ رہی ہوں تاکہ اس کی گھر پہ اسی طرح سے ہی پہنچا جیسے میرے گھر ریسیو ہوئے اور میں نے اپنے سٹیکرز اس میں سے نکال لی ہیں تو ہم اس کو پیک کر کے واپس رکھ دیتے ہیں اب میں آگئی ہوں کیچن میں تک ملنگا بھگویا ہے یہاں پہ بقتی لی شکنجی بنا رہی ہوں لیمو والی تو یہاں پہ چنیں بھی بول کر کے رکھ دی ہیں جو تک ملنگا ہوتا ہے اس کو ضرور واش کرنا پڑتا ہے اس کے اندر براؤن کلر کے پارٹیکلز ہوتے ہیں کافی نا تو اس کو میں نے اس لیے نا واش کرنے کے لیے رکھا ہے اب میں اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی اب میں یہاں پہ جو لیمو بچ کے ہے نا تو وہ میں ہاتھوں پہ اچھے سے رگڑ رہی ہوں آپ دونوں ہاتھوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کس چیز کو ویسٹ نہیں کرتی اس کے بعد میں نے چٹنی بنائی ہم نے کھانا کھا لیا سالن وغیرہ تھا لیکن چٹنی میں ایکسٹر بنائی اس کی ریسی بھی کبھی شیئر کروں گی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اب آگئے ہیں مہمان شیلہ والے تو وہ کراچی سے آئے تھے مطلب اپنے سسرال کی سائٹ پہ آئی تھی وہ تو لازمی ہم نے ملنا تھا تو وہ پھر کیا کہتے ہیں گھر آئی اور بہت مزا آیا ہم لوگ کو تو میں نے میکرونی یہاں پہ بنائی ہے ساتھ میں میں نے سالن تھا اور اس کے علاوہ کیا تھا میں نے سیلیڈ وغیرہ بنایا ہے تو جو چٹنی میں نے ان کے لئے بنائی تھی وہ اس نے گرا دی اور میں اس کو ڈانٹ رہی ہوں یا اب میں ان کا کیوں گرایا آپ نے خیر اب مجھے یہ ساف کرنا پڑے گا فریج میں سے اس نے لے کے گرایا اور میں نے سیلیڈ مطلب طریقے سے رکھا کہ مطلب اچھا پریزنٹیبل لگے روٹی بنا لیے چاول تیار ہیں اور بس سالن گرم ہو رہا ہے تو میکرونی بھی یہاں پہ تیار ہو چکی اب میں اس پہ کوئل کی دھونی دوں گی تو میں ہمیشہ دیتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو زہر سب کو اچھا لگے گا اب میں یہ پہ اس کو سموک دے کے اس کو ڈھکے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اپنا افیکٹ کرے اس کے اندر اب لسی میں نے یہ پہ بنا لیے اب میں لے کے سیدھا روم میں جا رہی ہوں تو میں دکھا نہیں پائی آگے خیر یہ ابھی کچن میں مسکریٹ ہوا ہے میں نے اچھے سا سارا کیچن کلین کر لیا ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اندرونی صفائی کر لوں مطلب جو مین ڈیپ لی کلیننگ ہوتی ہے وہ کر لوں اب یہ دیکھیں برطن پھیلے میں لیکن اس کے اتنا ہیشو نہیں ہے یہ بندہ چلتے پھرتے بھی سیٹ کر لیتا ہے لیکن مین چیز ہوتی ہے وہ کلیننگ ہوتی ہے گریس وغیرہ اوائل ساف کرنا اب یہاں میں آٹا گوند کے رکھ رہی ہوں میں مہمان چلے گئے ہیں صبح رات شاید وہ اسٹیک کرنے واپس آئے تو میں صبح ناشتے کے لیے گوند کے رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے پرابلم نہ ہو آج کا تقریباً ولوگ یہ ہی تھا اور اب میں جا رہی ہوں سرلیک کلانے کے لیے بلاج کو تو کام ابھی بھی ختم نہیں ہوئے خیر اور ہاں لاسٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عید کا ولوگ چاندرات کا ولوگ اور میرا شاپنگ کا ولوگ لازمی واش کرنا اور بہت سارا پیار دینا جیسے کہ لاسٹ بلوگ میں آپ لوگ نے دیا ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو سو مچ اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا